پرحل اس کے بعد آتا ہے علاماتِ کبرہ کا سکر بڑی علامتیں جو کہ بلکل خرقِ عادت کے انداز کے ہوگی ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناب تو ان میں نہیں آسکتا آپ کی کیمسٹری فیزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھوان آئے گا پورے دنیا کو نہ پیچے گا نمبر دو دجال کا ضرور ہوگا جو اپنی خدای کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرف یہ پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ایک عرصے کتنی گلدو لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جنیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہے ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے لہذا صرف ان اداروں سے ملٹی نیشنل سے خلیدہ جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرگے کا تو مرگا ہو یا مرگی ہو اس کے در کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کوئی تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچے تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لہذا دائے گی گندم لیکن اس کے انڈے وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے لگا قدم اٹھ رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمو دار ہوگا زمین شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں سارے چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا اسی لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُو تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک حیوان کو برابط کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا وہ تو کرے گا نمبر چار تلو اس شم سے مل المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروف ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گربر ہوگی کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولنس سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو وہ مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ بھی سمجھ جانے والی بات ہے